آغاز میں آپ کو بتائیں کہ رحمت العالمین خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جشن منایا جا رہا ہے ملک بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت احترام سے منائی جا رہی ہے وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 اکیس طوپوں کی سلامی پیش کی گئی ملک بھر میں درد و سلام کی محافل کا انعقاد بھی کیا گیا نظرانہ عقیدت بھی پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے امارتوں پر چراغوں اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی پلان مرتب کیا گیا ہے بارہ ربی اول کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کامل ہدایت کا نور عطا کیا وزیر اعظم شہباز طریف کا عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موقع پر پیغام کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور فرمان ہمیشہ ہدایت کا ذریعہ رہے گا صدر آسفلی زرداری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے ملک بھر میں آج حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن بنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا میدان عرفات میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ ساس خطبہ دیا جسے حجت الودا کہا جاتا ہے اس خطبے کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس میں تقمیل دین کی سراحت کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے مش لے راہے کوچا کوچا قریا قریا درود السلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دو عالم مہک اٹھا امام الانبیاء فقر موجودات باعث تخلیق و کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن نوز الحجہ دس حجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں مسلمانوں سے خطاب فرمایا یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی سیاسی اور تمدنی اصولوں کا جامع مرقبہ ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کی تلقین کی اتحاد کا درس دیا اور بہمی سلوک کی ہدایت کرتے ہوئے احترام انسانیت اور انسانی مساوات کا جو پیغام اپنے آخری خطبے میں دیا اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے ملک بھڑ کی طرح اسلام آباد میں بھی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی جوش و خروش اور عقید و تحترام سے بنایا جا رہا ہے کلی محلوں اور بازاروں کو خوبصورت روشنیوں برکی کمکموں اور سب جھڑنیوں سے سجا دیا گیا ہے جبکہ سرکائی اور نجی مارتوں اور مساجد پر بھی چراغہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آصف نبی آجی ملک بھڑ کی طرح فاقیدار الحکومت میں بھی عید ملاد نبی مذہبی عقید و احترام کے ساتھ بنایا جا رہا ہے آج حکومتی سطح پر سب سے بڑی تقریب وزارت مذہبی امور کے زیرے تمام سیرت النبی کانفرس منقض ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جنوان شہروں میں عید ملاد نبی کی مناسبت سے چھوٹے بڑے جلوس برامد ہوں گے اسلام آباد میں مرکزی ملاد کمیٹی ہے اس کے زیرے تمام مرکزی جلوس برامد ہوگا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا سخی محمود بادشاہ کے دربار پر اختتام پذیر ہوگا اسی طرح راول پنڈی سے بھی مختلف چھوٹے بڑے جلوس برامد ہوں گے جو مختلف جگہ سے مری روڈ پر آکے رکٹے ہوں گے مری روڈ پر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوگا اس موقع پر جو شرکہ جو ہوں گے وہ ان میں جو ہے لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا اسی طور پر جو راول پنڈی کے بات ہی ہیں وہ اس موقع پر اس کا اعتمام کرتے ہیں اور گلی محلوں کو بڑے خوبصورت انداز میں سجاتے ہیں اور جو آشکے رسول ہیں وہ آج بھرپور طریقے سے اس کو منائیں گے اور دن بھر یہ سلطہ اسی طرح جاری رہے گا اسلام آباد سے عاصف نوید آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ رکھ کریں گے لہور کا ملک بھر کی طرح لہور میں بھی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے گلیوں اور بازار سچ چکے ہیں دن بھر ریلیوں اور پروکار محافل جاری رہیں گی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائد آج نیوز ہما برسے ہما بتائیے گا اس وقت آپ کہاں موجود ہے اور یہاں شہر میں کون کون سی ڈیلیاں کہاں سے نکالی جائیں گی آج بلکل اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تمام گلیاں بازار جو ہیں وہ سچ چکے ہوئے ہیں میں اس وقت موجود ہوں نیو مزنگ کے ایریا میں اور یہاں پر کچھ جگہیں تو سچ چکی ہیں اور کچھ کو سجانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور یہ تمام رات سے ہی تمام لوگ جو ہیں یہ سجاوٹ کا سلسلہ یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق سجاوٹ بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے یہاں پر سٹالز بھی لگانے ہیں اس کی بھی تیاری جو ہے وہ بھرپور کی جاری ہے پکوان کی تیاری بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ ذکر کریں ریلیوں کا اور ساتھ ہی ساتھ میں جو کیک کٹنگ آج سیمنیز ہونی ہیں تو سب سے پہلے آٹھ بجے کے قریب مسلم لگ نون کی طرف سے ایک مسلمی نون کے جو کارکنان ہیں انہوں نے سو پاؤنڈ وزنی جو کیک ہے وہ کٹنا ہے ایکسپو سینٹر میں اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ٹکسالی گیٹ میں ہوگا تین سو پاؤنڈ وزنی جو کیک ہے اس کی کٹنگ کی جائے گی پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ ریلیوں کا ذکر کریں تو تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آج ریلیاں بھی نکال رہی ہیں جلوس بھی نکال رہی ہیں اور ان تمام ریلیوں میں زیادہ تر روڈ جو ہوگا وہ مال روڈ ہوگا چیرنگ کروس ہوگا اور وہاں سے ہی یہ ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جائیں گی اور وہیں پر اقتتام پذیب بھی ہوں گی یہ دن جو ہے اس کا تو آغاز ہو چکا ہوا ہے لیکن مین جو یہاں پر سجاور دیکھنے میں ملے گی اس کا آغاز ہوگا شام پانچ بجے کے قریب جب یہاں پر ہم لوگوں کو کھانے پینے کے سٹرالز جو ہیں وہ بھی سجے ہوئے دکھائی دیں گے تو اس ٹائم آپ جو بھی باہر آنا چاہے باہر آ کر وہ سجاور بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ ساتھ ہی ساتھ میں کھانے پینے سے بھی خوب لطف اندوز ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملاد کے بھی بہت زیادہ یہاں پر آج گھروں میں بھی محافل ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک محفل ملاد جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے سو یہ تمام محافل جو ہے وہ آج اس چیز کی اکاسی کر رہی ہیں کہ تمام آشکان رسول جو ہیں وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کے ساتھ ساتھ جو نور پرور جو یہ تمام محافل ہوں گی اس میں درود شریف کا جو ہے ورد جو ہے وہ بھی جاری رہے گا تاکہ اپنے نبی پاک اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان پر بھی یہ درود جو ہے وہ دیا پڑا جائے ابھی فی الحال یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیونکہ مزنگ کے ایریا میں موجود ہوں تو یہاں پر کچھ گلیاں جو ہیں وہ تو سچ حقیمی ہیں لیکن باقی کچھ ایریاں ہیں جہاں پر سجاوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ کچھ ہی دیر میں دوپہر تک یہ سجاوٹ جو ہے یہ بھی ہو جائے گی مکمل اور اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سجاوٹ کے لیے کسی نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے کہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں سب نے محنت کا جتنا بھی تھا اور جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے لہور کو بھی برکی کم کم اسے سجوا دیا گیا ہے بچے بڑے بڑے سب ہی اس سجاوٹ میں مصروف ہیں گلیا بازار سجگر ریلیا پروکار محافل کا انکاد بھی آج دن بھر کیا جائے گا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی ہما بٹ آپ کا بہت شکریہ کراچی میں آج عید ملاد النبی کا جلوس میمن مسجد سے دوپہر دو بجے برامت ہوگا جلوس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر وزراء بھی شریک ہوں گے جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نشتر پارک پر اختصام پذیر ہوگا اس جوالے سے جلوس کی گزرگاہوں نشتر پارک میں کیا ایک دمات کیے گئے ہیں جوان لیتا ہے نمائد آجمو سبدر عباس سے جو اس وقت نمائش چورنگی پر موجود ہیں کی سبدر بتائیے گا پیغمبر اسلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت باس سعادت کے منابع سے کراچی کو بھی دلہن کی طرح سے جائے گا ہے آج یہاں پر چھوٹے بڑے ترقیم ہزاروں جلوس برامت ہوں گے مرکزی جلوس یہاں پر نیو محمد مصدید بولٹن مارکیٹ سے برامت ہوگا جو پہ مقرر راستوں سے ہوتا ہوا نشتر پارک پر پہنچے گا جہاں پر مختلف شہروں سے آئی ہوئے ریلیاں اور جلوس بھی وہاں پر شامل ہو جائیں گے جس کے بعد نشتر پارک میں ایک عظیم الشان جلسے کا اطمام کیا گیا جس سے مختلف علماء مشاہیخ خطاب کریں گے مختلف کراچی میں جو جلوس اور ریلیاں برامت ہوں گے ان میں شاہ فصل کالونی یہ کو رنگی ہے گولی مار گل بار لیاقت آباد مختلف علاقوں میں چھوٹے بڑے ہزاروں جلوس برامت ہوں گے ریلیاں نکالی جائیں گی جن کے شرکہ کے لیے نظر و نیاز کے سبیلے بھی لگائے گئیں یہ لنگر کے اطمام کیے گئیں ناصف ان سبیلوں پر لنگر خانوں پر ٹھنڈے پانیوں دیگہ مشروبات ہیں بلکہ کھانے پینے کی بھی بہت دین انتظامات کیے گئیں اگر بات کر لی جائے جلوسوں کی سیکورٹی کے حوالے سے تو آج کراچی بر میں سترہ سو تقریباً رینجل سیلکار تائناتے ہیں جبکہ بھی تقریباً پولی سیلکار بھی ہزاروں کی تعداد میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور مرکزی لوس نشتر پارک پہنچے گا اور نیو محمد مزدی سے جہاں پر جلسے سے علماء مشاہ خطاب کریں گے ملک بر میں سیکورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے جبکہ شرکر کی ولی تعداد ان جلسوں اور ریلیوں میں شرکت ابھی سے لوگ جانا شروع ہو گئے شرکت کر رہے ہیں بلکہ بعض علاقوں سے جروز برامت بھی ہونا شروع ہو چکے ہیں سب درباز آپ نے اپ ڈیٹ کیا تمام تر صورتحال سے آپ کا بہت شکریہ